بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ کے پاس جو ریپٹائلز ہیں ان کا ہارٹ بنا ہے تو یہ ایولوشن ہو رہی ہے نا سب سے پہلے ہم نے فش کے بارے میں پڑھا تھا سمپل ہارٹ تھا اس کا فور چیمبر تھا لیکن ایک سٹریٹ لائن کے اندر تھے وہ چیمبر اور ہارٹ کے پاس ہمیشہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا تھا اور اسی طرح سے سنگل سرکولیٹری سسٹم تھا وہ سنگل سرکٹ سرکولیشن تھی اسی طرح سے جب ہم نے ایمفیبینز کے اندر پڑھا تھا جو کہ ایوالو ہوئے ہیں فش سے تو ایمفیبینز کے اندر ہم نے دیکھا کہ تھری چیمبر ہارٹ تھا ہارٹ کے تین چیمبر تھے اور اسی طرح سے جو ہارٹ ہے وہ اکسیجنیٹڈ بلڈ بھی ریسیب کرتا تھا اور پھر باڈی میں جو ہے وہ مکس بلڈ یعنی کہ ایک طرف سے اکسیجنیٹڈ اور دوسری طرف سے ڈی اکسیجنیٹڈ اس کو مکس کرتا تھا مکس کر کے باڈی کے اندر جو ہے نا وہ بلڈ پھینک دیتا ہوتا تھا اسی طرح سے ریپٹائلز کے اندر آج ہم پڑھ کہ کیا یہاں پر بی بلڈ کی مکسنگ ہوتی ہے یا نہیں اور اس کے ٹوٹل چیمبر کتنے ہیں جب ہم ریپٹائلز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیرا فور چیمبر ہارٹ اب یہاں پر دو کونسپٹ ہیں ایک تو آپ کے پاس ہے کہ یہ پارشلی فور چیمبر ہوتا ہے یا پھر یہ کمپلیٹلی فور چیمبر ہوتا ہے پہلے اس کونسپٹ کو دیکھ لیں فور چیمبر سے کیا مراد ہے آپ سمجھ لیں کہ چار خانے ہیں لائک ایسے یہ چار خانے ہیں ایک دو تین چار فور چیمبر ہو گیا اگر اس میں سے کسی ایک کی بھی دیوار تھوڑی سی یہ لائن اندر سے کٹ کر دوں تو یہ پارشلی فور ہو جائیں گے کمپلیٹلی نہیں ہوں گے تو اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں پارشلی کی تو ہم کہتے ہیں کہ ادھر دین کروکوڈائل کروکوڈائل میں جو ہے وہ فور چیمبر ہارٹ ہے لائک آپ کے پاس دیکھیں ون ٹو ٹری این فور یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ الگ الگ ہیں ڈیفرنٹ ہیں یہ ایک دوسرے سے اور یہ ہر ایک کام اپنا جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہا ہوتا ہے تو فور چیمبر ہارٹ ہے لیکن ہم جب ہم جو دوسرے ریپٹائلز ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں پر پارشل سپریشن ہے دیکھیں ایک چیمبر یہ ہو گیا دوسرا چیمبر یہ ہو گیا تیسرا یہ چوتھا یہ لیکن یہ تیسرا اور چوتھا یہاں سے کیا ہیں یہاں سے کمپلیٹلی ان کے اندر کیا ہے سپٹم ڈیویلپ نہیں ہوا تو پہلے ہم اس کے ہارٹ کے جو پارٹ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس سپٹم کا بھی نام دے گے یہ جو آپ کے پاس ہے this is called left atrium اور اسی طرح سے یہ جو آپ کے پاس ہے this is called left ventricle اور اسی طرح سے یہ آپ کے پاس جو بلو سے میں نے شو کیا ہوا ہے this is right ventricle and this is right oracle or right atrium صحیح ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کے ہارٹ کو کیا کر لیا ہے divide کر لیا ہے کتنے پارٹس کے اندر four main parts کے اندر دو auricles ہیں اور دو آپ کے پاس کیا ہیں ventricles ہیں تو یہاں پر اس کے اندر circulation کیسے ہوگی کیا اس میں بھی mix blood جائے گا تو وہ ہم فردر اپنے lecture کے اندر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں right atrium سے right atrium کے پاس جو de oxygenated blood آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے جی body سے آتا ہے body کے اندر carbon dioxide کی concentration زیادہ ہوتی ہے کیونکہ body کے جو tissues ہیں جو muscles ہیں وہ oxygen کو use کر لیتے ہیں اور پھر in return وہ blood کے اندر carbon dioxide کو جو ہے وہ mix کر دیتے ہیں تو ایسے blood کو ہم de oxygenated blood کہتے ہیں تو یہ de oxygenated blood blue سے ہمیشہ میں بناتا ہوں یہ کس کے پاس آ رہا ہے جی right atrium کے پاس آ رہا ہے اب یہ right atrium اس کو کہاں پاس کرے گا یہ اس کو پاس کرے گا right ventricle کے اندر right ventricle سے یہ اس کا ایک particular portion ہوتا ہے that is the cavan pulmonate اس کے بالکل top پر ایک جو ہے وہ موجود ہے artery موجود ہے ایک blood vessel موجود ہے that is pulmonary artery اور اس کی مدد سے اس نے کس کو دینا ہے جو blood ہے وہ کس کے پاس جائے گا lungs کے پاس جائے گا اس کی مدد سے اور یہ جو دوبارہ lungs سے پھر واپس آئے گا تو یہ کیسے آئے گا یہاں سے دیکھیں مثال کے طور پر یہی وہ نالی جا رہی ہے اور یہ نالی کس کے پاس جا رہی ہے جی lungs کے پاس جا رہی ہے اور یہ lungs جب آپ کو پتہ ہے lungs کا مین کام کیا ہوتا ہے oxygen پروائیڈ کرنا تو جب یہ اس سے blood نکلے گا تو یہ blood اب oxygenated ہو چکا ہوگا اس کے پاس oxygen جو ہے وہ موجود ہوگی یہاں پر جو ادھر سے جا رہا ہے وہ carbon dioxide ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ carbon dioxide کو باہر نکال دیا گیا اور oxygen کو intake کر لیا گیا اور اس کو blood کے اندر شامل کر دیا گیا اب یہ blood جو ہے یہ کدھر جا رہا ہے oxygenated blood آ رہا ہے آپ کے پاس left atrium کے اندر left atrium اس کو پھر کدھر بیجتا ہے left ventricle کے پاس اب دیکھیں left ventricle میں ایک فردر جو ہے وہ chamber ہے that is called kevum arteriosum kevum arteriosum جو ہے یہ والا portion ہے یہ جب یہ contact کرتا ہے تو یہ اس blood کو direct کرواتا ہے کس کی طرف یہ آپ کے پاس ایک further arc ہے systemic arc جوتی ہیں ایک آپ کے پاس left والی ہوگی اور ایک آپ کے پاس کیا ہوگی right والی ہوگی یہ دونوں base سے جڑی ہوتی ہیں ان دونوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو blood ہوتا ہے oxygenated blood وہ کس کو دینا ہے جی وہ دینا ہے body کو تو اس طرح سے جب یہ further divide ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ upper portion کو چلا گیا یہ جو ہے یہ پھر آگے نیچے ایسا down ہو کر یہ دوبارہ پھر اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک portion کے اندر اور پھر اس کو پوری body کے اندر جو ہے وہ oxygenated blood جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے kevum arteriosum سے کیا ہوتا ہے blood کو کدھر بیجا جاتا ہے آگے iota کے اندر بیجا جاتا ہے main arteries کے اندر بیجا جاتا ہے تو یہاں سے دیکھیں جب blood یہاں سے اس portion کے اندر آئے گا تو یہاں پر mixing of blood ہو جائے گی سو اس کا مطلب ہے اس blood کے اندر کیا ہوگا oxygenated and de oxygenated جو ہے blood وہ دونوں کے دونوں اس کے اندر موجود ہوں گے لیکن as compared to amphibians یہاں پر mixing کم ہے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ blue dots ذرا کم ہیں red زیادہ ہیں جیسا کہ ہم نے amphibians کے اندر پڑا تھا کہ بالکل سارے کا سارا blood mix up ہو جاتا ہے تو یہاں پر سارا blood mix up نہیں ہوتا بلکہ وہی blood جو اس کے اندر اس اتنے سارے portion کے اندر سے نکل کر ان نالیوں کے اندر جاتا ہے systemic arc کو دیا جاتا ہے تاکہ پوری body کو دے دیا جائے blood تو یہ blood جو ہوتا ہے یہ partially mixed ہوتا ہے اور وہی کہیں یہاں پر mixing ذرا کم ہے as compared to amphibians amphibians میں تو complete mixing ہو گئی تھی نا تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ most evolved ہے reptiles تک reptiles میں جب یہ والا heart ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ fish اور amphibians سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے اس میں جو oxygenation ہے وہ زیادہ ہے blood جو ہے وہ اتنا زیادہ mix نہیں ہوتا لیکن جب ہم اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں crocodile کی طرف تو crocodile جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا heart four chambered ہے اسی طرح سے بلکل کہ اس میں ہم start کرتے ہیں کہ جو blood ہوتا ہے وہ کدھر سے آتا ہے body کی طرف سے آتا ہے ہمیشہ کی طرح دیکھ لیں آپ body سے blood آتا ہے deoxygenated اس کے اندر یہ deoxygenated blood کدھر آیا جی right atrium right atrium سے یہ کس کے پاس آیا right ventricle right ventricle سے یہ pulmonary artery کے پاس lungs سے oxygenated ہو کر oxygenated ہو کر یہ کدھر آیا جی left atrium کے اندر left atrium نے اس کو کس کے پاس بیجا left ventricle left ventricle سے پھر یہ کدھر دے دیا جاتا ہے body کو دے دیا جاتا ہے اور body کیا کرتی ہے carbon dioxide کو نکال دیتی ہے اور اس میں سے oxygen کو utilize کر لیا جاتا ہے تو جس طرح میں exercise کر رہا ہوں تو اس دوران جو ہے وہ میری oxygen use ہو کے ATP بن رہی ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہاں پہ جب بھی ہم glycolisis پڑھتے ہیں glycolisis کے بعد جب mitochondria کے اندر krab cycle run کرتا ہے elektron transport chain تو وہاں پر oxygen کو utilize کیا جاتا ہے food کی oxidation کی جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے ایٹی پی ایٹی ایٹی بغیرہ time زیادہ ہوتی اسی طرح سے cell کے اندر ہوتی ہے پھر اس کو باہر نکال لازمی ہوتا ہے تو بلڈ سے carbon ڈائکسائی بلڈ میں دی دی جاتی ہے اور وہاں سے oxygen جو ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں body کے ڈائکسائی کنٹیننگ ڈی اکسی جنیٹ بلڈ کس کے پاس جاتا ہے رائٹ ایٹری 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 رائٹ ایٹری ایٹری دوبارہ یہ کدھر لنگ سے اکسی جنیٹ ہو کے اس طرح سے یہ کمپلیٹ سپریشن ہے کہیں پر بھی مکسنگ نہیں ہوئی ہے یہ آپ سمارٹ سلیبس اس میں میں نے کور کروا دیا تھا اب میں اس کی پلی لسٹ بنا دوں گا جس میں آپ کو سارے سارا لیکچر مل جائے گا اللہ حافظ مل جائے گا